بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ کرتا ہے اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے کام کی تعریف کریں مجھ سے محبت کریں تو اسے بولتے ہیں عمل تسخیر خلائق آج جو عمل کے حاضر خدمت ہوں آپ کے اور میرے مولا مولا سعید کے آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسخیر لوگوں کی نظر میں محبوب بننا کیا وظیفہ کیا جائے کیا عمل کیا جائے کہ آپ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جائے کسی عام عامل نہ نجومی نے درویش نے یہ نہیں کہا بلکہ مولا امام جعفر سعید علیہ السلام کا فرمان ہے میرے مولا کے فرمان پر عمل کریں یقین کے ساتھ عمل کریں اور میں اس عمل کی ایک لوگ بنا کر دیتا ہوں شرف زہرہ میں اوج زہرہ میں ابھی انتیس اپریل کو اوج زہرہ ہے آپ خود تیار کریں سب سے بہتر ہے ورنہ آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کو لوہ زہرہ بنا کر دیں گے مولا کے اس فرمان کے روشنی میں ہم لوگ بنائیں گے تو میرے امام نے فرمایا جو کہ سورہ نجم کی طرف اشارہ ہے آپ دیکھیں کہ نون اور میم آخری حرف اور درمیان میں جیم ہے جیم کا عدد تین ہے اور اس سورہ میں اسم ذات اللہ بھی تین مرتبہ آیا ہے اس کے بھی بہت سارے وظائف ہیں میں کبھی ہدیہ کروں گا کہ وہاں رکھ کے آپ نے کیا عمل کرنا ہے تو سورہ نجم میرے مولا آقا چھٹے امام فرماتے ہیں اگر آپ نے پابندی کے ساتھ سورہ نجم کی تلاوت کی تو لوگوں کی نظر میں آپ محبوب ہو جائیں گے لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ میں ایک مخنتی سی قوت پیدا ہوگی آپ پابندی کے ساتھ ایک وقت رکھے ایک جگہ رکھے اس میں آپ نے سورہ نجم کو ٹہر ٹہر کے رک رک کے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو تسخیر کا عمل محبت کا عمل کوئی نہیں کرنا پڑے گا سوائے اس عمل کے ہر عمل سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے بہت ہی کمال اور پیارا کمال اور پیارا اور بہت ہی صادق عمل ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا مجھے اجازت دے اللہ نے گے بہت ہی